السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے آپ کی گرامر سکس بک کے ٹاپک پنکچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں؟ کوماس اور سیمی کولنس پنکچویشن مارک میں کوماس اور سیمی کولنس پڑھیں گے کوما کیا ہوتے ہیں؟ کوما وہاں اس سینٹس میں لگتا ہے جہاں پر دیارہ ڈیفرنٹ یوزز آف کوماس کوماس کے بہت سارے ڈیفرنٹ یوزز ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہم لوگ کوماس لگا سکتے ہیں لسٹ کے درمیان میں جیسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں you need a copy, pencil, books تو ان کے درمیان میں کیا لگے گا؟ کوما ان آئیٹمز کو سیپرٹ کرنے کے لیے what should we add, what should we write we should write کوماس between آئیٹمز آف آف لسٹ ٹھیک ہے؟ کوما لگائیں گے تاکہ آئیٹمز ڈیفرنٹ سیپرٹ ہو جائیں اور دوسری کنڈیشن میں کوما وہاں لگے گا you put کوما آفتر سینگ ورب of the beginning at the direct speech means اگر جیسے کوئی شخص کہہ رہا ہے he said, she said, they said said ملعب کہنا اس کی بات ہمیں لگیں گے کوما so we can say that there are different uses of کوماس in a sentence سینٹنس میں مختلف uses ہوتے ہیں کوماس لگنے کے ایک تو کنڈیشن یہ ہے کہ آئیٹمز کو سیپرٹ کرنے کے لیے جیسے she needs money, dresses and everything else ان کے درمیان میں کوما لگے گا اور دوسرا کیا ہے saying verb کوئی شخص کہہ رہا ہے اس کے بارے میں تو اس کے درمیان میں کوما لگے گا now تیسری کنڈیشن کیا ہے you put a comma before closing the quotation mark اب quotation mark کو کسی بھی کوئی quotation دے رہا ہے اس کو ماں کو close کرنے کے لیے آپ کوما لگائیں گے you put commas between two or more adjectives of a quality مطلب کسی خصوصیات ہے اس کے درمیان میں بھی کوما لگ سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے she has nice she is very pretty smart and beautiful ان کے درمیان میں کوما لگے گا adjectives ہے نا مطلب کسی کی خصوصیات کو کہتے ہیں adjectives ان کے درمیان میں بھی کوما لگا گا and you put a comma before please please سے پہلے بھی آپ کوما لگائیں گے please کہنے میں اب اور semi-colons what is the difference between the comma اور semi-colon کوما کیا ہے items کو separate کرنے کے لیے کوما لگیا گا اور دوسرا term کیا ہے semi-colons semi-colons کیا ہوتے ایک کوما اوپر fully stop ہوتے اور نیچے کوما اس کو semi-colons کہتے ہیں اب یہ اس condition میں لگتا ہے use sometimes use the semi-colons instead of comma two separate items in a list مطلب کوما کومے کی بجائے ہم semi-colon وہاں پر لگائیں گے جہاں پر items بہت long اور complex ہوں گے جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا pencil, razor, rubber ان کے درمیان میں تو کوما لگے گا لیکن یہی items اگر long اور complex ہوں گے نا تو ان items کو separate کرنے کے لیے semi-colons لگائیں گے you can clear your concept with the help of examples now یہاں پر لکھا ہوئے نا 8 example میں آپ دیکھیں semi-colon کی example the monster had hard, rough, scaly skin scaly skin مطلب یہ complex ہے long item اس کو separate کرنے کے لیے semi-colon لگا ہے large feet with sharp claws یہ بھی ایک long item ہے اس کو separate کرنے کے لیے semi-colon لگا ہے a long tail ٹھیک ہے اور punctuation mark سے ہی پتا چلتا ہے یہ question ہے کیا ہے کوما وہاں لگے گا جہاں پر single word ہوگا اور semi-colon وہاں لگے گا جہاں پر وہی word complex اور long ہوگے ٹھیک ہے کوما اور semi-colons میں یہ difference ہے ایک ورڈ ہوگا تو کوما اگر یہی ورڈ دو تین ورڈ ہوں گے کومپلیکس ورڈ ہوں گے تو semi-colons لگے گا now we have examples اب یہی اسی طریقے سے آپ کو copy میں لکھنا ہے you have to make the title page first very first ٹھیک ہے in your grammar position there are examples there is no bowl کوما plates کوما spoon and fork in the kitchen and لگے گا اگر and r a sentence میں you have not required to write down the کوما تو کوما نہیں لگے گا end کے درمیان میں second word is it is a dull کوما dark کوما cold کوما rainy day end میں fully stop لگے گا ٹھیک ہے this is a punctuation mark third میں may come in the class sir sir کے آگے کوما لگا fourth میں کہا no یا yes یہ بھی لگتے ہیں اس کی بات بھی کوما لگتا ہے no or yes اس کی بات کوما لگے گا there are several conditions of writing the کوما in a sentence fifth one کے ہے ali had lunch with him کوما an old friend fully stopped sixth can you call him کوما please please کے آگے کوما لگے گا yes or no کے آگے کوما لگے گا اگر adjectives یہ مرحب کسی کو خصوصیات بتا رہے ہیں she is a polite کوما well behaved girl adjectives یہ condition تھی نا adjectives کے آگے بھی کوما لگتے ہیں اور eight one کیا آ رہے ہیں the monster head hard کوما rough کوما ایک ایک ورڈ ہے تو کوما اگر یہی ورڈس دو تین ہے complex ہیں تو semi-colons scale skin semi-colons کیونکہ دو ورڈس آ رہے ہیں semi-colons لگایا کوما ہوگا ایک ورڈ ہوگا اس کے آگے کوما اگر یہی کومپلیک دو تین ورڈس ہو رہے complex ہیں یہی items complex ہیں تو semi-colons this is the difference between writing the کوما and semi-colons in a sentence now comes towards the exercise of your grammar skills book in page number 87 87 کیا لکھاو یہ بھی یہی لکھاو ہے اب یہ grammars you have to read out the grammar help in page 87 87 میں یہ لکھ پڑے ہیں your concept should be must be clear about the کوما and semi-colons ٹھیک کوما single item میں لگے گا semi-colons وہی items اگر complex دو تین ورڈس ہوں گے تو semi-colons لگے semi-colons کسے کہتے ہیں نیچے کوموں پر fully stop ٹھیک ہے this is the symbol of the semi-colon now comes towards the exercise a exercise a in page number 88 88 میں کیا لکھا ہوئے insert all the missing کومas in this passage اب میں آپ کو بتا ہے نا جتنے اس پیسج میں missing کوماس نہیں لکھے گئے you have to insert the کوماس where it has been required ٹھیک اب second paragraph میں آجا what happened sir question mark where you have asked he replied she said he said they said he said they said he replied fourth line میں دیکھیں یہاں پر کوما لگنا ہے ٹھیک اور آپ سے یہ بھی کہا تھا third line پریز کے آگے کوما لگنا ہے ٹھیک یہاں پر کوما لگ کماز بہت کنڈیشن otch کماز 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 ڈیوی کماز کماز سب سے پہلے now comes towards exercise b in page number 88 of your punctuation and commas کے topic میں اب یہاں پہ very first one کیا لکھا سب سے پہلے exercise کرنے سے پہلے you have to must read down the question first کیا question میں کیا کہا جا رہا ہے all these sentences are contained mistakes involving commas اب یہاں پہ comma جہاں پہ required ہے وہاں پہ mistakes کی گئی ہیں کمہ لکھنے میں تو آپ کو you have to rewrite the sentence by writing them correct ٹھیک ہے very first one کیا ہے david ask پھر کمہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کوئی کہتا ہے ask state replied اس کے آگے کمہ لگنا ہے ask کے آگے کمہ لگا ٹھیک ہے second میں آجا ہے یہ تو ایز ایٹے سے صحیح لکھا ہے newspaper کمہ magazines کمہ paper pens and cards and کے درمیان میں کمہ نہیں لگتے یہ تو بالکل second والا بالکل صحیح ہے correct ہے اس میں کوئی mistake نہیں ہے there's no mistakes in the second items کو separate کرنے کے لئے یہاں پہ newspaper magazines کے درمیان میں کمہ لگا ہے third one میں کیا لکھا the birds were was wearing a long white dress اس میں غلط کمہ لگے گئے اس کو کار دیجئے کیونکہ ایک ہی sentence ایک ہی word ہے یہ phrase long white dress ایک ہی ہے تو ان کے درمیان میں کمہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک ہی چیز ہے long white dress کمہ کو اس کو ہٹا دیجئے now comes towards the page number 89 اس میں کیا لکھا ہوئے you have made several spelling mistakes said the teacher میں نے آپ سے کہا تھا نا teacher said replied asked اس کے آگے کمہ لگنا ہے تو mistakes کے آگے کمہ لگا دیجئے fifth میں میں نے کہا تھا please don't walk on the glass please کے آگے کمہ لگائیں sixth میں جو ہے یہ بلکل صحیح ہے a right juicy melon a right juicy melon اس میں semi colon اس میں semi کسی بھی کمہ یا semi colon کی ضرورت نہیں ہے because and اگر آ رہے بیچ میں تو you have not write the کمہ and semi columns ٹھیک ہے seventh میں کیا آنا ہے seven بلکل صحیح and so on you have to write by yourself آپ بلکل اپنے طریقے سے کہیں where should be right comma and semi columns ٹھیک ہے اس کو صحیح اگر mistakes ہیں اس میں تو آپ اس کو صحیح کریں اگر right لکھا ہو ہے تو you have no need to rewrite ٹھیک ہے now comes towards the exercise c now it's exercise c میں لکھا write twelve sentences of your own ہر sentence بنائے twelve sentences بنائے جس میں کمہ آتا ہے ٹھیک ہے کمہ کیا بار بار کہہ رہی ہوں i am repeating again and again that کمہ وہاں آتا ہے جہاں پر items کے list کو separate کرنے کے لیے کمہ آتا ہے اور end لکھا ہوگا تو کمہ نہیں آئے گا اور semi کولن وہاں لگتا ہے جہاں پر وہی items تھوڑے سے long ہوں یا complex ہوں دو تین ورس ہوں گے تو اب semi کولنس لگائیں گے ٹھیک ہے semi کولنس کا symbol کیا ہوتا ہے نیچے کمہ اوپر fully stop ٹھیک ہے c میں آپ اپنی طرح سے sentence بنائیے now comes towards the exercise d اس میں یہ لکھئے exercise d which is in page number 90 کیا لکھا complete these sentences with a phrase or clause from the box اب یہاں پر sentence دیئے گئے ہیں you have to complete the sentence اب یہاں پر جو ہے باکس میں کیا دیئے گئے phrase اور clause دیئے گئے phrase کیا ہوتے ہیں وہ complete مکمل جملہ نہیں ہوتا phrase کیا ہوتے ہیں incomplete word ہوتے ہیں دو تین ورس کا گروپ ہوتا ہے phrase اسے کہتے ہیں اور clause اسے کہتے ہیں جہاں پر جس ورس میں phrase but not a complete sentence phrase اور clause مکمل جملہ نہیں ہوتے phrase وہ ہوتے ہیں جہاں پر دو تین ورس کا گروپ ہوتا ہے phrase اسے کہتے ہیں اور clause اسے کہتے ہیں جن ورس میں ورب آ رہا ہے ٹھیک ہے this is the difference between both of them اب very first one اس میں کیا لکھا لیپرز and tigers members of cat family یہ کیا ہے phrase یہاں پہلے میں آئے گا members of cat family second میں آئے گا the music is by bethwin famous german composer third میں آئے گا who wear glasses fourth میں آئے گا when polar wear lips you should not eat fifth میں آئے گا which is bad for your teeth ٹھیک ہے sixth میں آئے گا there is enough food for everyone who needs it seventh میں آئے گا run english teacher eighth میں who said it it was very good ninth میں which cannot fly ten میں the word to stall in ٹھیک ہے and so on that word to stall in ٹھیک ہے phrase and clause are given in the box and you have to adjust the answer according to the meaning of the sentence in exercise d which is in page number 90 ٹھیک ہے یہ آپ اپنی طرح سے لکھئے ٹھیک and now comes towards the page number 91 exercise e exercise e میں کیا سوال کیا گئے what is question to be asked you sometimes use a semi-colon اس میں آپ کو semi-colon use کرنے semi-colons کا symbol یہاں پر present ہے page number 91 میں you can recognize that what is the symbol of semi-colons comma اور پر fully stop یہ semi-colon کا symbol ہے اب یہاں پر کیا لکھا instead of comma you do separate items in a list you do when the items are long and complex یہاں پر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جب items long اور complex ہوں گے you will insert the semi-colons instead of comma comma کے بجائے آپ کیا لگیں گے semi-colons ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں in the very first one insert all the missing semi-colons and commas in these sentences comma وہاں لگائیں اور semi-colons بھی لگائیں اس میں missing ہے you have to complete the sentence پہلا کیا ہے you will need the following items items colon لگائے a large square piece of wooden semi-colon لگائے گا کیونکہ یہاں پر جو items کو list کو separate کرنا ہے وہ complex اور long ہے a large square piece of wood یہ long complex words ہے ٹھیک ہے تو اس کے آگے semi-colon لگے گا a box of nails semi-colon لگے گا کیونکہ یہ دو تین words ہیں long ہے items long ہے ٹھیک ہے اگر ایک ایک word ہوتا تو آپ comma لگاتے ہیں لیکن یہاں پر items long ہے اور complex ہے تو آپ you will insert the semi-colons for separating the items a box of nails nails کے آگے semi-colon لگا some black end آ رہے تو you will not have need to write the semi-colons because end present end لکھا ہوگا تو آپ نہیں لگائیں گے سمجھ میں آئی بات a large square piece of wood ہے دیکھیں یہ جو sentence یہ جو word ہے نا complex ہے تو اس کے آگے یہ item complex اور long ہے تو اس کے آگے semi-colon لگا ہے comma نہیں لگائیں گے اب box of nails کیونکہ دو تین words ہیں long ہے item ٹھیک ہے تو semi-colons لگانے comma وہاں اس صورت میں لگے گا جہاں پر ایک ایک single word ہوگا and now comes towards the two mom bought carrots onions carrots اور onions اب بتائیں یہاں پر comma لگے گا یہ semi-colon ایک ایک word carrots and onion کے درمیان میں صرف word ہے ٹھیک ہے and آ رہا ہے تو you will not write the comma tomatoes at the market bread at the market tomatoes at the market ہے یہ تھوڑا سا long ہے تو یہاں پر semi-colon لگنا ہے bread and cakes and تو یہاں پر کچھ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے آپ کو concept clear ہوا کہ کہاں پر comma لگنا ہے کہاں پر semi-colon اب دیکھیں carrots اور onions کے درمیان میں کاما لگنا ہے لیکن یہاں پر a large square piece of wood اور a box of nails دو items کے درمیان میں لگنا ہے semi-colon کیونکہ یہاں پر items long اور complex ہیں ٹھیک ہے this is the difference between writing the comma and semi-colons in a sentence ٹھیک ہے اس میں آپ exercise e سے identify کر سکتے ہیں کہاں پر comma لگنا ہے اور کہاں پر semi-colon لگنا ہے first and second سے carrots and onion کے درمیان میں comma اور اوپر والے جو first ہے اس میں semi-colon لگنا ہے a large square piece of wood اور a box of nails یہ دو items تھوڑے complex اور long ہے تو اس میں semi-colon لگنا ہے i hope کہ آپ کو سمجھ مات چکا ہوگا and now in page 91 so on یا خود اپنی طرح سے لکھئے third fourth fifth six یا اپنی طرح سے لکھنا ہے کہاں پر comma اور semi-colon لگنے ہیں ٹھیک and now completion of this topic thank you